ہم پھر سے کہتے ہیں کہ ہم سناتنیوں کا پرماتمہ کوئی ساتھوے آسمان میں نہیں رہتا اور اس نے اس نرکاگار میں ہم کو چھوڑ دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے پرماتمہ یہی ہے اور ابھی ہے اور اس لیے اس کا انبھاو کرنا یہی اور اسی وقت سنبھاو ہے بات ہے انبھاو کی یاد رکھنا اس وقت پرماتمہ ہمارے جیون میں انمان بن کر کے رہ رہا ہے وہ انمان نہیں وہ انبھاو بنیں انمان کا عارض ہے بھئی یہ گھڑی ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہے یہ کسی فیکٹری میں بنی کسی کمپنی کے دوارہ بنائی گئی کئی کاریگروں کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی بن کے اور پھر ویاپاری کے مہدیم سے ہم نے کھریدا تو ہمارے پاس آئی یہ گھڑی ہے تو اس کا بنانے والا نشطی طرف سے کوئی ہے بس اسی پرکار یہ سرشتی ہے تو اس کا بنانے والا کوئی تو ہے یہ ہم نے تو نہیں بنایا امریکہ چائنہ نے تو نہیں بنایا کوئی بنانے والا ہے اور وہ کون ہے وہ پرماتما نیائی شاستر کے انصار اور اس میں نیائی شاستر میں تو ترک کا پورا عشرہ کیا جاتا ہے نیائی علیہوں میں بھی ترک دیے جاتے ہیں دلیلیں دیا جاتا ہے جو ادھوکتہ ہوتے ہیں ان کے دوارہ دلیلیں ہوتی ہیں وکیلوں کے دوارہ تو ہمارے ہاں کاری اور کارن کی چرچہ ہوتی ہے تو بینا کارن کے کاری نہیں ہوتا without cause there is no effect every effect has some cause تو بینا کارن کے کاری نہیں ہوتا تو یہ سرشتی ہے وہ کاری ہے تو اس کا کارن کیا ہے کس سے بنی کس نے بنایا تو ہمارے ویدانت کے درشن کے انسار پڑک برمہ پرمات مہی اس سرشتی کا ابھن نمیت تو پادان کارن ہے یعنی بنانے والا بھی وہی ہے اور بنانے والا بھی وہی ہے دونوں کیوں مانے ہم دیکھو دنیا میں جتنے دھرم ہیں مذہب ہیں ریلیجن ہیں ان میں سے کئی عشور کا سوکار کرتے ہیں اور کئی عشور کا سوکار نہیں کرتے ہیں لیکن عشور کا سوکار کرنے والے جو مذہب ہے جو ریلیجن ہیں ان میں بھی وہ لوگ عشور کو creator کے روپ میں ہی سوکار کرتے ہیں وہ بنانے والا ہے وہ کارن تو ہے اسی نے بنایا ہے لیکن وہ بنانے والا ہی ہے تو پرشن یہ اٹھتا ہے کہ اس عشور نے یدی یہ شرشتی کو بنایا تو کس چیز سے بنایا what was the raw material اب یہ گھڑی بنایا گیا ہے تو کوئی metal ہے اس میں کوئی raw material ہے دوسری بات machinery آجار لیے ہوں گے تب جا کر یہ گھڑی بنی تو عشور کے آجار کون کون سے تھے raw material کون سا تھا جس سے عشور نے یہ شرشتی بنایا عشور کو کیول بنانے والے کے روپ میں ہم سوکار کریں گے تو پرشن یہ اٹھے گا کہ پھر کس سے بنایا ہے raw material کیا ہے عوجار کون سے ہے اور تب عشور کے اترکت کسی انیس ستاکہ آپ کو سوکار کرنا پڑے گا جبکہ وید کہتے ہیں سربم خلو ادم برحم وید یہ کہتے ہیں برحم ہی ہے سوائے برحم کے کچھ بھی نہیں یہ جو میں چرچہ کر رہا ہوں اس کے سندر میں رشی کمارو بھاگوات جی کے چتو شلوکی بھاگوات کا پہلا شلوک دیکھو جس میں بھگوان کہتے ہیں اہمے واسمے واغرے نانیت جت ست ست پرم پسچار ہم یدی تکچہ یوگ ششیت سو سیہم اہمے واسمے واغرے آرم میں جب کچھ نہیں تھا نہ ست تھا نہ است تھا نہ دونوں کا قارن ست است دونوں کا قارن اگنیان بھائی تمہار ہے اس طرح سے اب یہ بھاگوات کی کلاس یدی لینے بیٹھا ہوں تب تو اس طرح سے سمجھاؤں گا ست است دونوں کا قارن اگنیان کیوں ہے کیونکہ اگنیان میں ہی دوائت رہتا ہے ست یہ ست ہے یہ است ہے یہ نتیہ ہے یہ انتیہ ہے دیکھو ویویک اور گنیان میں تھوڑا انتر ہے ویویک کس کو کہتے ہیں دو جو مکس ہو گئے ہیں اس کو الگ کر کے دیکھ لینا کہ یہ ست ہے یہ است یہ نتیہ ہے یہ انتیہ ہے یہ صحیح ہے یہ گلت ہے دو کو الگ کر کے دیکھ لینا یہ ویویک ہے جو مل گئے ہیں جیسے ریتی اور شرکرہ دونوں مل گئے ہیں دونوں کو الگ کر کے دیکھنا یہ ویویک ہے گیان کیا ہے وہ جو عدد دکھائی پڑتے ہیں اس کو ایک کر کے دیکھنا الٹا ہے وہ جو الگ پرتیت ہوتے ہیں الگ معلوم پڑتے ہیں اس کو ایک کر کے دیکھنا یہ گیان ہے مطلب بولے آتما اور پرماتما دو الگ معلوم پڑتے ہیں انہیں ایک کر کے دیکھ لینا بھول بھول سے بھری ہوئی ہے کیونکہ تب عشور سے اترکت کسی انیس سکتہ کا آپ کو سوکار کرنا پڑے گا جبکہ ایسا نہیں ہے سروم خلو ادم برم ہماری شروطی کہتی ہمارے وید کہتے برم نہیں یہ سنگ سہا یا ندوجہ اس کو انڈرلائن کرو یہی شرشتی اپائی رچائی تربیت بنائی اور سنگ سہا یا ندوجہ نہ کوئی سہایق تھا نہ کوئی آجار تھا نہ کوئی raw material تھا تو وہ creator تو ہے لیکن وہ matter بھی ہے وہ creation بھی ہے is not only creator is creation یعنی پراب برم 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 بنانے والا نہیں ہے بننے والا بھی وہی برم تو وہی بن گیا ایک اوہم بہت سیامی وہی ایک سے انیک بن گیا ہے اور اس لیے یہ جو کچھ ہے یہ سب برم 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 برم